موسیقی مانو والا ہی کیوں نہ ہو اس کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ناظرین میں آپ کو آج کرینہ اور سیف کی جو کہانی بتانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے یہی بات چھپی ہوئی ہے میں بولیوڈ میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ لوگ اکثر کومنٹس میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کرینہ اور سیف سے کیا بات کرینہ یا سیف کی نہیں ہے بات مجھے ان کے کوئی بولیوڈ کے کریرہ سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے جو ان کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ان کے دوسرے بیٹے جو ابھی ہونے والا ہے اس کے ساتھ جو پیش آئی ہے اس کہانی کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں اس کا لنک اوپر آ جائے گا کہ مسلمان عورتوں کی منڈی لگائی گئی تھی آن لائن منڈی فیس بک ٹوٹر سے نا ان کی تصویریں اٹھا کے مسلمان عورتوں کی اور ایک ویب سائٹ اور ایک ایپ بنا کے کہا گیا تھا کہ یہ عورتیں جو ہے بکاؤ ہیں پانچ پانچ دس دس سو روپے لوگوں نے بولی لگائی تھی اس کی دل دہلا دینے والی سٹوری تھی اس کا لنک موجود ہے اوپر آپ وہ بھی دیکھ سکتے لیکن آپ کو یہ پہلے بتاتا ہوں میں کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ میں جو کرینہ اور سیف کا پہلا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام وہ رکھتے ہیں تیمور بڑی جناب ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا بالکل فائنل دیس چل رہے تھے تو پورے بھارت کے اندر ایک عجیب قسم کی گہمہ گہمی تھی کہ بچہ کون ہے اس کا نام کیا ہوگا اور بھارتی جو ہیں وہ اپنے بولی وڈ کے سٹارز کو پوچھتے ہیں اچھا جب بچہ ہو گیا اور جب انہوں نے بتایا کہ اس کا ہم نام یہ رکھنے جا رہے ہیں پورے بھارت کو سانپ سون گیا تیمور کا آپ کو پتہ ہے تیمور لنگ مسلمان بادشاہ تھا اس نے یہاں پر آکے ہندو جو راجہ ماراجہ تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ہاں ہاں تم نے تیمور نام کیوں سوچا ہمارے ہاں پاکستان میں عام یہ نام ہے تیمور لیکن وہاں پہ تم نے تیمور نام کیوں سوچا اس کو لے کر کے اس جوڑے کو تیمور کو اتنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کی سوچ ہے اور اب جب دوسرا بچہ ان کا ہونے جا رہا ہے ناظرین ان کے دوسرے بچے کی پیدائی سے پہلے اس کے نام کی چرچہ ہوئی ہے اور اس کے نانا نے یعنی کرینہ کے باپ نے رندھیر کپور نے بچے کا نام بتا دیا اب بچے کا نام کا بتانا تھا کہ دوبارہ سے وہی سلسلہ جو انتہا پسند ہے بھارت کے انہوں نے دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع کر دیا ملکہ اس سے زیادہ شروع کر دیا اور اب آپ کو جب میں اگلی بات بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو اب جو موجودہ مودی کا جو اب بھارت بن چکا ہے ان کو مسلمانوں سے مسلمان ناموں سے مسلمان حکمرانوں سے جو گزر چکے ہیں مغلوں سے ان کو کتنی نفرت ہے ان کے دل میں کتنا بغض ہے مسلمانوں کا بھر چکا دیکھیں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ بھارت کے اندر کسی قسم کی فرقہ واریت یا مذہبی کلیش کسی قسم کا ہو لیکن یہ ہو رہا ہے تھانکس ٹو بی جے پی تھانکس ٹو مودی یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی رنبیر کپور سے پوچھا گیا پہلے تو سیف اور کرینہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے نام جب کرینہ کے والد سے پوچھا گیا کرینہ کے باپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کا نام ہم نے رکھا ہے جے جے ای ہیچ جے جے بھی کہہ سکتے ہیں جے ویسے جے ہے زیادہ یہ جے اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا جے اب یہ نام جو ہے یہ کہاں سے لیا گیا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن جو پھر ان کے ساتھ ہوا جو ٹوٹر پر ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کو بھی بتا نہیں سکتا ٹوٹر تو چلے پھر بھی وہاں پر کچھ معذب لوگ ہوتے ہیں اور والتر نہیں ہوتے لیکن جو بھارتی ہنتہا پسند ہندووں نے پھر کیا وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں یہ کنفرم ہے ایک صالف لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے جہنگیر رکھنا تھا اب جہنگیر جو مغل بادشاہ اس کے نام پہ بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کنفرم تھا کہ انہوں نے ناجام جہنگیر رکھنا تھا مگر ہمارے پریشر کی وجہ سے جو ہے انہوں نے خالی جہ رکھا ہے لیکن ان کے دل میں اس کا نام جہنگیر ہی ہے ایک اور آدمی لکھتا ہے جناب کہ سیف این کرینہ اناؤنسٹ دیر سیکنڈ بیبی نیم ایز جے ایس پر مائی اپینین اٹس شاٹ آف جہاد مہت رانہ کا یہ ٹویٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بیسکلی جہاد نام رکھنا چاہتے تھے انہوں نے جان کے جے رکھا ہے تاکہ ہم ہندووں کے طلب سے ان کو ریاکشن کا سامنہ نہ کرنا پڑے آپ ان کے دماغ دیکھیں ذرا ایک اور ہے کوئی پاپا جی ودیا کھائی کوئی ہے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ لکھتا ہے جلال الدین is the full name جلال الدین محمد اکبر کے نام پہ جلال الدین نام رکھنا چاہ رہے تھے مگر جے رکھ ہے انہوں نے اب ایک سلسلہ ایٹ رولنگ کا میں پڑھتا جاؤں گا وہ وقت اتنا نہیں ہے ایک سلسلہ ایٹ رولنگ کا جو انہوں نے شروع کیا ہے اصل میں ہم آپ کو بتاتا ہوں جے ہے کیا بیسکلی یہ دونوں نام رکھنا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے کا منصور علی خان منصور علی خان جو ہے وہ سیف علی خان کے والد کا نام ہے جو نواب آف پٹودی تھے دنیا میں نہیں ہے اب تو ان کا نام رکھنا چاہ رہے تھے بیڑے بیٹے کا نام ہے تیمور علی خان چھوٹے کا نام ہوتا ہے منصور علی خان لیکن نجانے کیا سوچیں ان کی مرضی ہے جی ان کو کسی نے کہا کہ جی ایک پارسی نام ہے اس کا نام وہ ہے جے جے ای ایچ جے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی آنے والی چیز تو کم آنے والی چیز تو ان کے مطابق جو ہے وہ خوشیاں آئیں گی جب ہی آئے گا ہمارا دوسرا بچہ تو انہوں نے اس کا نام جے رکھ دیا اب انہوں نے پارسی نام جے اٹھایا ہے اور اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے حالانکہ میں گری نہیں کرتا مسلمان ہو تو یار مسلمانوں والے نام رکھو کیا پرابلم ہے لیکن چلے میں ہوئے اور بھی پاکستان نے بھی ٹرین چل چکا ہے بہت زیادہ بڑے عجیب عجیب قسم کے نام ہے یہ اٹیالین نام ہے تو یہ وہ نام ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے نام سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو میرا یہ ماننا ہے میری بیٹیوں کے نام جو ہے وہ میں نے ادھر ادھر سے نہیں لیے کہ یہ کوئی گریک ورڈ ہے تو یہ ورڈ ہے مسلمانوں والے نام میں رکھوں گا وہ نام جو قرآن میں ہے وہ نام جو آئمہ اہل بیعت صحابہ کلام کے نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی میں نام رکھتا میں پسند کروں گا ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے تو خیر انہوں نے نام جو ہے وہ پارسی نام رکھ لیا لیکن یہ نہیں دیکھا وہاں کے لوگوں نے انہوں نے کہا جناب اس کو تو رگڑو اس وقت میں آپ کے ایک بات یہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں جتنے بھی مسلمان ایکٹر ہیں ان کو کسی نہ کسی ہندو سے شادی کرنی پڑتی ہے یا اپنی کہیں رشتہ جوڑنا پڑتا ہے ان کو ان کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ مسلمان پورے کے پورے مسلمان رہتے ہوئے سروائیف کر لیں ان کو اپنا سیکلر ایمیج دینا پڑتا ہے تو یہ انڈسٹری میں سروائیف کرتے ہیں یہ بھارتی معاشرے میں سروائیف تب کرتے ہیں جب یہ اپنا سیکلر ایمیج پوٹریے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پرامینٹ مسلمان بھارت کے اندر اپنے آپ کو ایک پیور مسلمان پوٹریے کر کے دکھا کے روز مرہ کے کام نہیں کر سکتا اس کو اپنے آپ کو سیکلر دکھانا ہے جبکہ اس کے اگیسٹ ایک ہندو وہ پیورلی اپنے ہندوزم پہ اپنی شناخت ہندوزم رکھتے ہوئے اپنے روز مرہ کے کام میں ہندوزم کو شامل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ آپ دیکھیں نا آپ نے کمی سنا کسی ہے فلم کے آغاز میں اللہ کا نام کوئی لے لے بھجن ضرور آئے گا بھلے ہی اس فلم کا ڈائریکٹر کسی مسلمان ہو لیکن سٹارٹ میں وہ بھگوان کی مورت آئے گی مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے بھئی آپ کا مذہب ہے میں کسی کے مذہب کو ٹھیس سے ہی پہنچا رہا ہوں this is your religion you respect ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ دوسرے کے religion کی respect کرو وہ ہم کرتے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے ہمیں واضح طور پر کہ اگر آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے تو پھر آپ کو مسلمان نام تو آپ کا ہو سکتا ہے مگر آپ مسلم شناخت کے ساتھ اور مسلم طرز زندگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے جیسا کہ پاکستان میں رہا جاتا ہے یہ صورتحال ہے جی اس couple کی یہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھ پا رہے اپنے بیٹے کا ایک نام انہوں نے رکھا تیمور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا that's it's history وہ موجود ہے آپ گوگل بھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اب جو نیا بچہ رکھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے یہ سیف علی خان اور کرینہ کپور کی کہانی میں نے آپ کو نہیں سنانی تھی ان کی مثال دے کہ آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے شائننگ انڈیا یہ ہے مودی کا بھارت جس میں یہ ساتھ کچھ ہو رہا ہے میری بات اور ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد مجھے دیجئے